موسیقی ناظرین نادب میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز علاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے جس میں اتوپدیش پولیس کے تریالیس ارکان کو سات سالہ قیدہ با مشفقت کی سزا سنائی ان پولیس اہلکاروں نے نائنٹی نائنٹی ون میں پیلی بھید کے مقام پر درسکھوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے خالطاتی دہشت گردوں کو سلف ڈیفنس میں ہلاک کیا ہے سی بی آئی نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر تحقیقات کی جس میں سنتالیس پولیس اہلکاروں کو خطاوار خرار دے کر انہیں سی بی آئی کورٹ نے عمر خید کی سزا سنائی تھی بارہ جولائی نائنٹی نائنٹی ون کو پولیس نے سکیاتریوں کی ایک لکشری بس کو رکھ کر درسکھوں کو بس ہوتارا اور انہیں گولی مار دی تھی عدالت نے کہا تھا کہ پولیس ارتداروں کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ملزمین کو محض اس لئے علاق کر دے کہ وہ خطرناک دہشت کر دیں سنتالیس میں سے چار اہلکار مقدمہ کے دوران فوت ہوئے عدالت کے اس فیصلے پر مختلف کوشوں میں تبادل خیال ہو رہا ہے کہ کیا یہ انصاف سب کے لئے مساوی ہوگا ملزمین کو باعثت بری کر دیا گیا ممبئی حیدرباد اور مختلف علاقوں میں ہونے وارے فسادات میں بے خصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں برسوں جلوں میں رکھا گیا ان کی زندگی کے خیمتی سال برباد کیے گئے جب یہ باعثت بری ہوئے تو سماج نے انہیں خبول نہیں کیا پولیس اہلکاروں کی غفلت جانبداری اور تاثب اختیارات کے بیجا استعمال کی عدالت ان کی جانب سے تحقیقات کر کے ان خطاوار پولیس اہلکاروں کو اگر ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کی پینشن کی رخم سے ایک معقول رخم متاثرین کرکان خاندان کو ہر ماہ ادا کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان پولیس اہلکاروں کو بھی سزا دی جانے چاہیے آلر انکاؤنٹر ہو یا دشان کاؤنٹر جس طرح سے پولیس نے ملزمین کو ہلاک کیا اس پر انسانی خوخ کی تنظیموں نے آواز تو اٹھائی مگر عدالتوں کی جانب سے کاروائی کی جانی ہے علاوہ ہائی کورٹ کے لکھنوں کے فیصلے سے ایک نئی امید جا گئی ہے فیفا فوٹبال ورلڈ کپ 2022 کون جیتے گا؟ فرانس یا ارجنٹینا دونوں ہی دو دو بار ورلڈ کپ جی چکے ہیں فرانس نے 1998 اور 2018 میں ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس وقت وہ موجودہ چیمپئن ہیں ارجنٹینا نے 1978 اور 1986 میں یہ عزاز حاصل کیا تھا اب جبکہ سیمی فائنلز کے بعد فائنل میں فرانس اور ارجنٹینا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ایک بار پھر ہر طرف میسی میسی کے نعرے اور چرچے ہیں جو اپنے کریر کا آخری ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں فائنل کے بعد وہ ریٹائے ہو جائیں گے میسی کا مخابلہ ان سے کم عمر فرانس کے امبابے سے کیا جا رہا ہے جو ورلڈ کپ کی تاریخ میں دوسرے کم عمر کھل رہی ہیں جو تیز برس کی عمر میں دو ورلڈ کپ کھل چکے ہیں اس سے پہلے برازیل کے پہلے کو بائیس برس کی عمر میں ورلڈ کپ کھلنے کا حساس حاصل تھا امبابے اور میسی دونوں ہی ورلڈ کپ 2022 میں پانچ پانچ گول بنا چکے ہیں اور گولڈن بورٹ کے لیے دور میں شامل ہیں فائنل میں فرانس کی ٹیم میسی کو اور ارجنٹینہ کی ٹیم امبابے کو خابو میں رکھنے کی کوشش کرے گی دونوں ٹیموں نے ایسی حکمتیں بنائی ہوں گی کہ دوسرے کھلاڑی ان سچار کھلاڑیوں کا رور ادا کر سکیں جیسا کہ مرخص کے خلاف امبابے نے بہت کوشش کی مگر گول سکور کے ہنانڈیس اور کولمانوں نے اس سے پہلے ماریڈونا کو نشانہ بنا جاتا تھا اور گول بنا لیتے تھے اس کے ساتھ والے ورلڈ کپ دوزار بائیس کا اختتام ہو رہا ہے قدر کی میزبانی اسلام پاکستان ماحول ایک عرصے دراز تک یاد رکھا جائے گا یہ اور بات ہے کہ آئندہ کسی مسلم ملک کو میزبانی کا موقع دینے سے گریس کیا جائے گا کیونکہ نہ تو شراب نہ ہی شباب نہ ہی نوڈیٹی اس کے برعکس فضائوں میں ازانوں کی بازگشت پاک و صاف نورانی چہرے اور پھر توہید اور تکبیر کے نارے سے جانے کتنے سینوں کی تاریخی چھٹ گئی اور وہاں ایمان کا نور پھر گیا بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ہندوستان کا مخوف مستقم ہو گیا ہے آج شبابان گل نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی پہلی سنچری بنائے جبکہ پجارہ نے بھی اپنی سنچری مکمل کر لی وہ پہلے اننگز میں نوود رن پر آؤٹ ہو گئے تھے پاکستان انگلینڈ کے خلاف تیسرا ٹیسٹ سترہ ڈیسمبر سے شروع ہو رہا ہے انگلینڈ کی ٹیم میں آف سپینرز ریحان احمد کو شامل کیا جائے گا جو کم عمری میں ٹیسٹ کھلنے کا نیا ریکارڈ قائم کریں گے وہ اٹھارہ سال ایک سو چھبیس دن کے ہیں جس سے پہلے بینٹ لوز نے اٹھارہ سال اور انچاس دن کے عمر میں پہلا ٹیسٹ کھلنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں ریحان نے باہا وکٹس حاصل کیے تھے جاریہ سیریز میں وہ متبادل کھراری کے طور پر کھیلتے رہے ریحان احمد کی والدین کا تعلق پاکستان سے ہے ان کے والد نئی محمد بھی کرکٹر رہے ہیں آج کے بریٹنگ میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا بہت آسان ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بولیں ہم پھر آزر ہوں گے مسجد معلوماتی خبریں لے کر دیکھتے رہیے گواہ